آل رائٹ لیڈیز اینڈ جینٹلوین تو آز ہم بات کریں گے سیکسن نائن کرنے کے فائدے پارٹ ٹو تو ہم ایک ویڈیو پہلے بنا چکے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھیا تو you can watch then اس کو دیکھ لو تو پارٹ ٹو کیا ہے تو پارٹ ٹو ہے ون ایرو ٹو سپیرو اب کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جو سیکسن نائن ہے وہ وائف کو بلانے کے لیے ہی ڈالا جاتا ہے بس تو اس کا آز میں آپ کو اپوزٹ فیز بتا ہوا کیا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس بہت اپشن ہوتے ہیں اب یہ کہ آنے رہی ہے تو اس کے آگے فردر کیا پارٹ تو دیکھو کیا ہوتا ہے سیکسن نائن کسی کو ڈائیوورس چاہیے ہیں تب بھی ڈالا جاتا ہے اب کیسے سپوز وائف چلے گئی ہے سیکسن نائن ڈالا ہز بینڈ نے ڈکری پاس ہوگی ہز بینڈ کے فیور میں اور اگر ڈکری پاس ہونے کے ایک سال بعد تک اگر وائف نہیں آتی ہے تو اس چیز کو ہم گراؤنڈ بنا سکتے ڈائیوورس کا کہ میری وائف ہے جو آنے رہی ہے میرے پاس سب کچھ کر لیا سامدام دینڈ ویڈ سب لگا لیا تو اب جو ہمارے پاس یہ ڈکری ہے اس کو لو اور ہمیں ڈائیوورس پردان کیا جائے اب یہ سب سے بیس چیز ہے کیوں اس میں جو ڈکری ہوتی ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن آپ کو کوئی پروف نہیں کرنا پڑتا جیسے اڈلٹری میں جاؤ گے آپ کو پروف کرنا پڑے گا کرویلٹی میں مطلب بہت کچھ اس میں کیا ہے آپ کے پاس ڈکری ہے اس چیز کو آپ گراؤنڈ بنا سکتے ہو کہ یہ اس کوٹ نے ڈکری پاس کی ہے اور ایسے ایسے نیکسٹ فائدہ کیا ہوتا ہے اب کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ سیکسن نائن کو گود فیت میں ڈالا جاتا ہے تو دیکھو مینٹیننس کو ریجکٹ کرنے کے لیے بھی سیکسن نائن ڈالا جاتا ہے اب آپ بولو گے کیسے تو ایسے سیکسن نائن سپوز جو وائف ہے وہ الگ الگ رہ رہی ہے تو ہزگین سیکسن نائن موف کرتا ہے وائف کو لگتا ہے یہ میرے کو بلا لانے کے لیے اس نے ایسا کیا ہے حالت ہون وہ اس کو بلانے کے لیے نہ کیا ہے لیکن اسَ کا فردر پارٹ یہ بھی بھی ہے اگر جو وائنٹری ہے الگ الگ ڈالگ رہ رہے ہیں کسی کوئی بھی کارن نہیں ہے الگ رہنے کا کوئی کارن نہیں ہے تو ہزگین سیکسن نائن اس 찾нюے johnah ڈالتا ہے کہ جو وائف ہے وہ مینٹیننس لگائے لیکن وہ ریجکٹ ہو جائیں ریجیکٹ کے لیے کیا ہے سیکسن ون ٹوئنٹی فائیو کا پلوج فائیو اس میں کیا ہے اس میں صاف لکھا ہوئے اگر وائف بینا مرضی مطلب اپنی مرضی سے الگ رہ رہی ہے ہزبین کے پاس نہیں آ رہی ہے اس نے سیکسن نائن کریا ہے تب بھی نہیں آ رہی ہے یا کچھ بھی نہیں آ رہی ہے تو اس کا مینٹیننس ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو اس لیے بھی سیکسن نائن ڈالا جاتا ہے تو اس کی بہت سارے فیزز ہوتے ہیں تو یہ نہ سوچو کہ سیکسن نائن ڈال دیا تو بھئی گوڑ فیت میں ڈالا ہے اور میرے کو رکھے گئی مطلب ایسے سوچنے والے ایسے نہ سوچیں اب اگر کوئی ویڈیو وائف دیکھ رہی ہے تو اس کے لیے کیا ایڈوائز ہے تو دیکھو اگر کوئی آپ کے پاس سیکسن نائن کا کوئی بھی نوٹس وغیرہ کچھ بھی آئے تو آپ کو اس کا ریپلائی وغیرہ دینا ہے ٹھیک ہے پیس ہونا ہے اور اگر رہنا ہے تو ہاں میں اگر نہیں رہنا ہے تو نہ میں یعنی کی بات آدھیہ دوری نہیں چھوڑنی اب کچھ ایڈوگیٹ لوگوں کو سلا دیتے ہیں کہ بھی اس کا جواب نہ دینا اس کا پیس نہ ہونا تو دیکھو یار یہ سب بچوں والے گام ہیں تو وہ آپ نہ کرو پیس ہو اپنی بات رکھو کیونکہ جتنا آپ مس کرو گے اتنا ہی لمبا کیس چلے گا اور اتنا ہی حراسمنٹ ہوگی ایسا بھی بیشت ہوگا تو اس سے اچھا بھی اپنا حاضر جواب دو اور اپنا mind use کرو اوکے سو یہ تھے section 9 کرنے کے benefit part 2 تو میں آپ کو ایک بار اور repeat کر دیتا ہوں ڈائیورس میں help ملتی ہے اور maintenance کو reject کرانے میں help ملتی ہے husband کی طرف سے اوکے سو ای ہوپ ایڈس کلیے چل رہا